بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و رسولی اللہ رسول کریم اما آباد چودویں سپارے کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ رب العزت نے کافروں کی اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ موت کے بعد حشر اور قیامت کے موقع پر اور پھر خاص طور پر جہنم کے عذاب کو دیکھنے کے موقع پر بار بار حسرت کریں گے اے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے گویا اپنے ایمان اور اسلام کی حسرت کریں گے اسی لیے آج گویا ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ دائرہ اسلام کے درداخل ہو جائیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کیا مطلب یعنی پوری کائنات میں کسی بھی آسمانی یا غیر آسمانی الہامی یا غیر الہامی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے اللہ فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور دیکھیں ساڑھے چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا اب ہم سارے کے سارے لدھ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے کوئی پرنٹنگ کوئی تباہ خانے کوئی پریس خانے یہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینوں کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا اور ما شاء اللہ وہ قرآن کریم کے حافظ بنتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہر دور کے اندر امہ کے بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان میں روح ڈالی اور شیطان کے انجام میں بد کا تذکرہ فرمایا اس کے بعد اہل جنت کی صفات بیان کی ان المتقین فی جناتی ہو عیون ان کے چشمیں ان کی باغات بہاریں اور ان کی چمک دمک اور ان کی تمام نعمتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کرنے کے بعد پھر اصحابِ حجر کا تذکرہ فرمایا یہ جو اصحابِ حجر ہیں یہ کون لوگ تھے اصحابِ حجر قومِ سمود کے اندر یہ قومِ سمود وادیِ حجر کے اندر آ کر کے یہ آباد ہوئی جس کی وجہ سے ان کو اصحابِ حجر کہا گیا حضرتِ صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا حضرتِ صالح علیہ السلام نے قانونِ شریعت کے مطابق اور اللہ حق کے حکم کے مطابق ان کو مسلسل دعوت دی مگر قوم نہیں مانی نہ ماننے پر حیبتناک ایک آواز آئی اور اس آواز کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کو حلاک کر دیا اس کے بعد اللہ نے فاتحہ کا تذکرہ فرمایا سورہ فاتحہ کو مسانی کہا اور قرآنِ عظیم کہہ دیا مسانی کا مطلب کیا ہوتا ہے بار بار پڑھے جانے والی صورت ایک تو یہ بار بار پڑھی جاتی ہے برکت کی وجہ سے بھی رحمت کی وجہ سے بھی الفاظ کی مٹھاس اور شرینی کی وجہ سے بھی پلس اس میں جو معانی کا دریا ہے پورے قرآن کا خلاصہ حضراتِ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ ہے اس لیے اس کو مسانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی چیز عام طور پر بھی بار بار پڑھی جاتی ہے اور پھر نماز کے اندر بھی بار بار اس کو دہرائے جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے القرآن العظیم فرما دیا یعنی سورہ فاتحہ کو قرآنِ عظیم کہہ دیا کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے حضراتِ مفسرین نے فرمایا کہ پورے قرآنِ کریم کا خلاصہ بھی دراصل سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے سمو دیا ہے اس کے بعد علیل اعلان تبلیغ کا اسلام کی تبلیغ کا حکم دیتا ہے فَاسْضَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَاعْرِضْهَ لِلْمُشْرِقِينَ مشرکین سے اعراض کرو اور اعلانیہ تبلیغ کرو یہ اللہ رب العزت نے حکم دیا پہلے پوشیدہ عبادت ہوتی تھی پھر بعد میں اعلانیہ تبلیغ اعلانیہ عبادت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اور اس صورت کا اختتام اس طرح سے ہوتا ہے کہ پوری زندگی عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرما وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین آجائے یقین سے مراد یہاں پر موت ہے پوری زندگی عبادت سے مراد کیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری زندگی مسلسل تسبیح ذکر اور سجدے میں ہی انسان لگا رہے بلکہ اللہ کے احکام کی اتباہ اور اطاعت کے اندر جو زندگی گزاری جاتی ہے وہ دراصل عبادت خداودی ہی کے اندر گویا کہ زندگی گزاری جاتی ہے اس کے بعد اللہ نے سورہ نحل کا آغاز اسی چودویں سپارے سے ہی فرما دیا سورہ نحل کے اندر نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں تو دراصل یہ شہد کی مکھی کا تذکرہ اس سورت کے اندر چونکہ آ رہا کئی دفعہ تذکرہ آیا اور بطور نعمت کے تذکرہ آیا اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھ دیا گیا اللہ نے ابتدا میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا پھر انسان کی ناشکری کا تذکرہ کر کیا خلق الانسانو من نطفہ فائدہ و خصیم و مبین یعنی یہ ذکر فرمایا کہ حقیر اور زلیل اور ایک کمزور بے قدر نطفے سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس سے پیدا کرنے کے بعد قوت گویائی عطا فرمائی سماعات بصیرت و بسارت کی قوت عطا فرمائی تو جس ذات نے ایسی شاندار تخلیق کی ہو کیا وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے کیا اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ انسان کو زیب دیتا ہے یہ انسان کے شایعہ نشان ہو سکتا ہے ہرگز نہیں تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اور پھر اس کی ناشکری کا تذکرہ فرما کر کے توحید کا درس دیا ہے کہ انسانوں کو اس طرح توحید خداوندی کی طرف آنا چاہیے پھر مزید انعامات خداوندی کا تذکرہ مختلف جانوروں کا چوپائوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں دیکھو ان میں سے کئی ساروں کو زیب و زینت کے لیے استعمال کرتے ہو کئیوں کا گوشت کھاتے ہو کئیوں سے راحت حاصل کرتے ہو لباس کا تذکرہ جانوروں کا تذکرہ انعامات خداوندی کا تذکرہ یہ سب اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں اس کے بعد متکبرین اور متقین کے ایک ایک سوال کا تذکرہ بڑے خوبصورت پہرائے کہ اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کیا مطلب متکبرین اور یہ جو کفار ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے جب کوئی نئی وحی آتی ہے اللہ کا حکم آتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا تو کہتے ہیں یہ پرانی سٹوریاں ہیں پرانی کہانیاں ہیں یہ الفاظ نعوذ باللہ یہ استعمال کرتے ہیں منکرین و متکبرین لیکن جب متقین مؤمنین مسلمانوں سے سوال کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل کیا وہ خیر ہی خیر ہے خیر کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا گویا کہ مشرقین سے اور متکبرین سے سوال تو وہ اس کو اساتیر الاولین پرانی کہانیاں کہتے ہیں اور جب مؤمنین سے سوال تو وہ اس کا خیر کا خیریت کا تذکرہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد منکرین نے رسالت کے ایک شبے کا جواب دیا وہ یہ کہتے تھے کہ بشر کو نبی کیوں بنا کر کے بھیجا گیا یعنی کہ انسان کو نبی کیوں بنا کر کے بھیجا گیا کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ ہم نے ان سے پہلے بھی انسان کو بشر کو نبی بنا کر کے بھیجا اگر کوئی فرشتہ آتا تو وہ پیغام رسانی کیسے کر سکتا تھا اور اس کی بات کو انسان کیسے سمجھ سکتے تھے اور اس سے استفادہ کیسے کیا جا سکتا تھا اس لیے ہمارا یہی طریقہ چلا و آ رہا ہے کہ ہم انسانوں کو اور بشر کو ہی پیغمبر بنا کر کے بھیجتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرقین مکہ کی حالت بیان فرمائی اور وہ خاص طور پر بچی کی پیدائش سے متعلق وَإِدَا بُشِّرَ آحَدٌ بِالْعُنْسَا ظَلَّ وَجْوَ مُسْوَدٌ وَوَقَضِينَ جب بچی کی ولادت ہوتی ہے ان کا چہرہ سے آہ جاتا ہے آج بھی ہم سب کو اس پر متوجہ ہونا چاہیے خاص طور پر وہ لوگ جو بچیوں کی پیدائش پر اپنے آپ کو منحوس سمجھتے ہیں یا بوجھ سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہم بچیوں کی پیدائش کی وجہ سے بوجھل ہو گئے کل کو ان کے انتظامات کرنے پڑیں گے سوچ لینا چاہیے کہ اس بات کا نسب نامہ کہاں سے ملتا ہے مشرقین مکہ کا اللہ رب العزت تذکرہ فرمارے کہ ان کے چہرے سے آہ جاتے ہیں ایک مؤمن کا اور ایک مسلمان کا شہوہ اور وطیرہ یہ ہونا چاہیے کہ بچی کی ولادت اور پیدائش ہوئیے گویا میرے گھر میں رحمت خداوندی نازر ہو چکی ہے اللہ رب العزت نے رحمت عطا فرمائی ہے ان کی وجہ سے اللہ تعالی رزق عطا فرمائیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ نے انعامات خداوندی کا تذکرہ کیا اور خاص طور پر دودھ کا تذکرہ پھلوں میں سے کھجوروں کا تذکرہ انگوروں کا تذکرہ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے شہد کا تذکرہ فرمایا کہ اس شہد کے اندر اللہ نے کتنی ساری شفا رکھیں گے اس کے بعد انتہائی جامع ترین آیت یہاں آ رہی ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے احسان کا حقداروں کو ان کے حق کا اور امانت والوں کو ان کی امانت کی ادائیگی کا حکم عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ حکم دیتا ہے کہ جس کی جس چیز کی اہلیت ہے وہ اس حقدار کو حق پہنچایا جائے احسان کا معاملہ کیا جائے اور رشتہ داروں کو حقوق ادا کیا جائے گویا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خاص طور پر جامع ترین تذکرہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے من کفر باللہ من بعد ایمان اللہ من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان اس میں تین آلہ درجے کی شخصیات کا پس منظر اور تذکرہ ہے جس میں حضرت عمار ہیں حضرت سمیہ ہیں حضرت یاسر رضی اللہ تعالی اس آیت کے اندر پس منظر اس آیت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ کافروں نے دراصل ان تینوں شخصیات کو گرفتار کیا تھا یعنی حضرت عمار کو حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو اور ان کو مجبور کیا کہ تم لوگ کلمہ کفر نوز باللہ زبان سے ادا کرو نتیجے کے اندر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی نے عظیمت پر عمل کیا اور کلمہ کفر زبان سے ادا نہیں کیا حضرت سمیہ نے بھی عظیمت پر اور آلہ درجے پر عمل کیا اور کلمہ کفر ادا نہیں کیا چنانچہ شہادتیں حاصل کر لیں شہید ہو گئی اسلام کے سب سے پہلے شہادہ ہیں اسلام کے سب سے پہلے یہ شہادہ ہیں جن کا تذکرہ ہے البتہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی نے رخصت پر عمل کیا کہ ان کے سامنے کلمہ کفر زبان سے ادا کیا مگر دل وقلبہ مطمئن بالیمان دل تو ایمان کے اندر راسخ تھا پختہ اور پکہ تھا اب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ آیت آئی کہ اگر دل مطمئن ہو اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان پختہ ہو زبان سے صرف اور صرف ظاہر کرنے کے لیے جان بچانے کے لیے اگر کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کی شریعت کے اندر رخصت ہے اور اس کی شریعت کے اندر فلیکسیبلیٹی گنجائش اور اجازت ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ بڑے خوبصورت پہرائے کے اندر یوں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو امت کہہ دیا حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد تھے تھے تو ایک فرد مگر پوری امت کے گویا فضائل اور خسائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جمع تھے کہ آپ کی نسل سے انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا آپ کے ایک صاحب زادہ ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کمو بیش چار ہزار انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ رب العزت نے مبعوض فرمائے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل کی اس سے زیادہ فوقیت اور عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اس کے بعد آخر میں دعوت دین کے اسلوب اور طریقے بیان فرمائے جس میں یہ بات خاص طور پر او دعویلہ سبیلی ربکا بالحکمت والموعزت الحسنہ یعنی فضائل اور ترغیب کے ذریعے سے انسانیت کو اسلام اور ایمان کے قریب لائے جائیں شبحات اگر آئیں تو اچھے انداز میں رد کیے جائیں خلاصہ یہ ایک بزرگ کے وقال حق بات حق نیت حق طریقے سے کہی جائیں اثر کیے بغیر نہیں رہے گی اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے